اسلام علیکم ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم ایکسٹرا پیسیز میں سے آپ کو کارگو پاکٹ بنانے کا آئیڈیا بتائیں گے تو سب سے پہلے اس کی لیندھ رکھتے ہیں لیندھ ہم نے لینی ہے پندرہ انچ اور چوڑائی جو ہے وہ ہم نے اس کی رکھنی ہے دس انچ ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو آئیرن سے ایسے سینٹر میں اس کی کریز بنانی ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً یہ ایک انچ ہے ایک انچ میں نے اس کو فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے چونکہ یہ لون کا کپڑا ہے تو آپ جیسے اسی سیٹنگ میں لائیں گی یہ ایسے ہی اس کی جو کریزہ وہ بن جائے گی سینٹر میں اسی سے پر سلائی لگانی ہے دیکھیں سلائی لگ چکی ہے اب آپ نے اس کو ایسے بالکل آئرن کے ساتھ اس پلیٹ کو ایسے بٹھانا ہے دونوں سائیڈ پر ہاف ہاف ٹھیک ہے تو سینٹر سے اس کو ایسے پریس کریں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس بھی بتاؤں گی ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ یہ جو کارگو پاکٹ میں بنا رہی ہوں اس کو آپ اپنے حساب سے شارٹ کر کے بنائیں یا لیندھ اس کی زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً ڈیڈ انچز کو اوپر سے فولڈ کر دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی لیندھ کو پیمائش کرنا ہے اس کو تقریباً اپنے نو انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے وہ میں ایکسرا کٹنگ کر رہی ہوں آپ اس پاکٹ کو تھوڑا اور مزید چھوٹا بھی بنا سکتی ہیں اپنی بیبی کی فراگ پر جہاں ڈیزائننگ میں سیٹنگ لگے وہاں پر یا جنٹ سکورتے سلائی کرتے ہیں وہاں پر یا ٹی شرٹس پر جہاں آپ کو اچھی لگے آپ اس کو بنا سکتی ہیں میں صرف میں آپ کو اس کا بنانے کا آئیڈیا بتا رہی ہوں میرے پاس یہ ایک پٹی ہے یہ تقریباً دو انچ کی پٹی ہے تو میں نے اس کو ایک سائٹ سے ایسے فولڈ کر لیا ایک ایک پاؤں کا دباؤ میں نے اس کو رکھا اور اس کو میں نے ایسے پریس کر لیا تک کہ جب ہم اسے لگائیں تو کوئی ہمیں مسئلہ نہ ہو تو یہ تقریباً اپ ڈیڈ انچ کی رہا چکی ہے ٹھیک ہے چھوڑاں اس کی دو انچ ہے اب اس کی لمبائی جو ہے وہ اپنے اپنی پاکٹ کے حساب سے رکھنی ہے ایسے سے کھولتے ہیں اور اس کے بعد ایسے چیک کرتے ہیں یہ جو ایکسٹر ہے اسے میں کٹنگ کر رہی ہوں تو اب آپ نے اس والی سائٹ سے اس کو ایسے سلائی لگانی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو فولڈنگ والی سائٹ ہے اس سائٹ سے نہیں دوسری سائٹ سے تو ایسے آپ نے اس کو مشین کے ساتھ بلکل ایک ایک پاؤں کی سلائی رکھنی ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ جو میں نے فولڈ کیا تھا اب آپ نے اس حصے کو ایسے فولڈ کر دینا اوپر والی سائٹ کو ٹھیک ہے اس حصے پر آپ جے پیو کرم بھی لگا سکتی ہیں پھر اسے فولڈ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں نے اسے سمپلی فولڈ کیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے دبانا ہے آپ اسے پہلے پریس کر لیں تاکہ اچھے سے یہ جو کپڑا ہم نے لگایا ہے یہ اندر کی طرف جو ہے وہ فولڈ ہو جائے لیکن میں اس کو ایسے ہی کر رہی ہوں اوپر سے میں نے اس کو کنارے کسلائی لگائی ہے اب پاکٹ ہمارا تیار ہے اب آپ نے اسے اپنی فراغ پر یا کرتے پر شرٹ پر جہاں بھی لگانا ہے اب آپ نے ایسے اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑا لگایا ہے ہم نے اس کو اپنے اندر والی سائیڈ پر ہی رکھنا ہے اور بلکل ایسے یا تو آپ آئرن کے ساتھ اس کی کریز بنا لیں یا جیسے میں چوک سے بلکل ساتھ ساتھ نشان لگا رہی ہوں ایسے نشان لگا لیں اب آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے سلائی کیسے لگانی ہے ایسے آپ نے اس کو کھولنا ہے اور یہ جو فولڈنگ ہم نے بنائی تھی اس فولڈنگ کو آپ نے اس نشان پر ایسے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کی سلائی لگانی ہے چلے میں آپ کو اس کے لگانے کا تدکہ بتاتی ہوں اب آپ نے بلکل اس نشان کے ساتھ ساتھ اس سلائی کو لگانا ہے کھیچاتا نہیں نہیں آپ نے اس کے ساتھ کرنی ورنہ اس کی جو یہاں سے شیپ بنتی ہے وہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اسے آپ نے ایسے سینٹر میں لے کے آنا اور مشین کو روک دینا اب میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گی اکثر جب ہم پاکٹ لگاتے ہیں تو ایک سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو فل لگا دیتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ شل آ جاتے ہیں تو شل کیوں آتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ شل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کیسے ختم کرنا ہے یہاں تک کرنا ہے آپ نے ہلکی ہلکی سلائی کو پیچھے سے ادھڑتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کھینچنا ہے اور سلائی کو لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اکثر کپڑے جو ہم سلائی کرتے ہیں تو ایسے جھول جو ہیں وہ شل آ جاتے ہیں تو جب یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اس کو ایسے ہی سیٹ کرنا ہے تو پاکٹ ہمارا تیار ہے اب آپ نے اس کو اس حصے سے سلائی کر دینا تاکہ اوپر والی سائیڈ سے یہ بلکل بند ہو جائے اور نیچے سے اس کو کھلا رہنے دینا ہے اسے آپ چھوٹا بھی بنا سکتی ہیں میں نے یہ تھوڑا بڑا سلائی بنایا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ لگے میں صرف آپ کو اس کا آئیڈیا بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں تیار ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فراغ پر بیوی کرتے پر یا جہاں بھی آپ کو ریزائننگ کے سافر سے سٹ لگے تھانکس فار واشنگ